چوری چورا تھانا چھت میں منگلوار کی رات میں ایک پراشین مندر سے بیشکیمتی مورتیوں پر چوروں نے خاص صاف کر دیا گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس کے ورشت عدکاری ڈاگ سکوائٹ کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور جال پرتال میں جھڑ گئے جس کے سممند میں اسثانی لوگوں نے کہا کہ گاؤں کے پراشین مندر سے چوروں نے مورتیاں چورا کر ہماری بھاؤناوں کو آہد کیا ہے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی گھٹنا آستھل پر پہنچے چھتر عدکاری چوری چورا دینیش کمار سنگھ نے بتایا کہ اگیا چوروں نے چوری چورا چھت کے گاؤں سبھا کے ایک پراشین مندر سے بیشکیمتی مورتیوں کو چورا کر فرار ہو گئے یہ مندر جاتی وشیش کی کلدیوی کا مندر ہے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے دوشیوں کو جلد ہی گرستار کیا جائے گا اس مندر میں گھرک پر نے اسے بات کرتے ہوئے سیو چوری چورا دینیش کمار سنگھ نے کہا مجھے گھرنگ مجھے گھرنگ مجھے گھرنگ مجھے گھرنگ مرحبا کیا کر رہو پرماند جس میں پانچ مورتیاں تھی سر جس میں تین مورتیاں رام ورچمڑ جانکی کی تھی وہ ارشدہ کی تھی ایک خلمان جی کی تھی وہ پتھر کی تھی چاروں پانچوں مورتیاں گائے ہم کو سات بجے جب ہم پوجا کرنے آئے تو پتھر چلا جیسا کہ آج رات میں گاؤں کے لوگ سادی سماروں میں لوگ گئے تھے اور یہ مورتی سونسان جگہ پہ یہاں لائٹ کی بیواتہ بھی نہیں ہے چوری چورا تھانا کے انترگاہ بگھار گاؤں ہے اور یہ کہ چاد بشیش کے لوگ پٹے ہیں ان کے پریوارک مندر ہے وہاں پہ لوگ پوجا اپاسنا کرتے ہیں یہاں سے تین مورتیاں رام لکشمڑ سیٹا اور ہنزمان جی کی پتھر کی مورتی اور وہ رات میں لے گئے ہیں اور ہم لگتا ہے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس میں ایک ٹیم بنا کر کے گٹھٹ کر کے لگائی گئے ہیں جو کہ سیگ رہی اس کا پٹچے پڑی جائے گئے ہیں موسیقی